اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں عمران حان بنی گالا سے نکل چکے ہیں اب وہ جا رہے ہیں سردار لطیف خوصہ کے گھر جن کے گھر میں حملہ کیا گیا جن کے گھر میں گولیاں چلائے گی اب ان سے ملیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ رہو اور اپنے گھر زمان پارک میں پہنچ جائیں گے عمران حان کی گرفتاری کے آج پورے چانسز تھے عمران حان کو آج ہر حال میں گرفتار کیا جانا تھا اس کے بعد نواز شریف کو لے کے آنا تھا اور اس کے بعد ان کے پلان سٹارٹ ہونے تھے لیکن وکلا آئے سب کچھ مٹ مٹ آ گیا وکلا نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہیں کر دکھایا یہ وہ بہادر لوگ ہوتے ہیں جو کہیں بھی گزریں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں وکلا نے عمران حان کو دیکھتے ہی نارے لگائے نارے لگانے کے بعد عمران حان ان کو دیکھے مسکرانے لگے وکلا کی وجہ سے آج جس طرح یہ لہور میں نکلے ہوئے جس طرح سے انہوں نے عمران حان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے بلکل بھئی یہ بات ماننی پڑے گی کہ وکلا بہت بڑا قیمتی اساسہ ہیں پاکستان کا اور اب عمران حان کا ساتھ دینے کا اعلان وہ کھلے عام کر چکے ہیں عمران حان کی ملاقات اسد عمر صاحب سے ہوئی اسد عمر نے عمران حان کو سلام کیا جواب دیا اس کے بعد حال چال پوچھا لیکن ساتھ والی کرسی پہ نہیں بیٹھے ظاہر ہے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کس نہ کس طرح کا دکھ لازمی ہوتا ہے اتنا لمبے ساتھ کے بعد جیسے کوئی اچانک سے چھوڑ جائے تو دکھ تو ہوتا ہے لیکن حان صاحب پڑے لکھے بندے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سائرہ بانو پونچ کی عمران حان سے ملنے وہاں پر اور عمران حان کے ساتھ تصویر لی اور اس تصویر کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا عمران حان صاحب واقعی ہی ایک ایسے انسان ہے جن کے ساتھ آپ دیت کر مل کر باہت کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے عمران حان صاحب جب دلائے دے رہے تھے ساری ادارت میں پانچ چاہ گئی تھی کہ وہ لوگیں جید بھی نہ کہیں آج گرفتاری کو نمکن بنایا گیا اور گرفتاری کا ہر طرف جو ہے وہ پھلاو تھا گہراو تھا عمران حان صاحب گھر سے کہہ کر نکلے تھے اپنے لوگوں کو پیغام دے کر نکلے تھے اس کے علاوہ عمران حان صاحب نے آج عمران حان صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے جس طرح سے چھپایا ہوا ہے یہ ناقابل борداشت ہے آج تک کبھی بھی کسی بھی حال میں ایسا نہیں ہوا کوئی جو مرزی بولے جو مرزی کہے اس کو چھپانا اس طرح کا کہاں کا انصاف ہے عمران حان صاحب کی بیوی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ عمران حان صاحب کے جو بچے ہیں جو میرے بچے ہیں جو میری بیٹی ہے وہ روتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے ماما بابا کدھر گئے اور میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے خدارہ اپنے نظام کو صحیح کریں یہ دو نظام ایک ریاست میں نہیں چلنے چاہیے انصاف سب کے لئے ایکول ہونا چاہیے اگر سب لوگ مل کر ہاتھ اٹھائیں سب لوگ مل کر بات کریں تو انشاءاللہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پاکستان کے حالات مزید خراب ہوئے ہیں آپ بھی دعا کیجئے ہم بھی دعا کرتے ہیں تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ